اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ فضیلت الشیخ محمد بن صالح العثمین رحمت اللہ علیہ کی اس کتاب جس کا نام القواعد المسلح فی اسماء اللہ وصفاتہ الحسنہ ہے اس کتاب کی تیسری فصل کا آغاز کرنے جا رہے ہیں تیسری فصل اللہ تبارک و تعالیٰ کے اسماء و صفات سے متعلق جو دلائل ہیں اس کے کیا قواعد ہیں اسماء و صفات کے دلائل سے متعلقہ قواعد پر یہ تیسری فصل مشتمل ہے اور اس میں بھی متعدد قواعد ہیں جنہیں امام ابن عثمین رحمت اللہ علیہ نے بیان فرمایا ہے اس تیسری فصل کا جو قواعد فی عدلت الاسماء و صفات ہے اللہ کے اسماء و صفات کے دلائل سے متعلق قواعد ان قواعد میں جو پہلا قاعدہ ہے وہ قاعدہ کیا ہے وہ قاعدہ یہ ہے امام ابن عثمین رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں جن دلائل سے اللہ تبارک و تعالیٰ قاعدہ کے اسماء اور اللہ تعالی کی صفات ثابت ہو سکتے ہیں وہ دلائل اللہ تبارک و تعالی کی کتاب اور اس کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے دلائل ہے کتاب اللہ اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دلیلوں سے ہی اللہ کے اسماء اور صفات ثابت ہو سکتے ہیں پہلا قاعدہ آپ سوچیں غور کریں کہ یہ قاعدہ کس قدر اہم ہے بنیادی ہے اور نہائیت ہی اس کا جاننا ضروری ہے ورنہ اللہ تبارک و تعالی کے ناموں اور اللہ کی صفات کو لوگ نجانے کہاں کہاں سے ثابت کریں گے اور یہی وجہ ہے کہ گمراہیاں جو اسماء و صفات کے باب میں زیادہ آئی ہیں وہ اسی بنیادی قاعدے سے ہٹ جانے کی وجہ سے آئی ہیں صلف امت کا کیا طریقہ تھا اللہ کی نبی علیہ السلام کے صحابہ تابعین تب تابعین امت کے خیر القرون کا جو طریقہ تھا وہ طریقہ یہ تھا کہ وہ اللہ کی کتاب اور نبی علیہ السلام کی سنت کے دلائل سے اسماء و صفات کو ثابت کرتے تھے اس سے کسی بھی طرح سے سرے مو تجاوز نہیں کرتے تھے اسی لیے الحمدللہ حق ان کے ساتھ تھا ان کے ساتھ ہے اور تا قیامت حق ان کے ہی موقف میں رہے گا اس میں کسی بھی طرح کی کوئی تبدیلی ممکن نہیں ہے آئیے دیکھیں یہ قاعدہ ہمیں بتلاتا ہے کہ ہم اللہ تبارک و تعالی کے اسماء و صفات کو کتاب و سنت کے دلائل کے علاوہ کسی اور دلیل سے ثابت نہیں کر سکتے ہیں اللہ تبارک و تعالی اللہ تبارک و تعالی نے اپنی کتاب میں نبی علیہ السلام نے اپنی سنت میں اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے وحی کی روشنی میں سنت وحی الہی ہے جیسے قرآن نازل ہوا ہے سنت بھی نازل ہوا ہے قرآن اترا ہے قرآن دیا گیا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اسی طرح آپ کو سنت بھی دی گئی ہے قرآن کریم بھی دیا گیا آپ کو سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی دی گئی میرے بھائیوں اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم کتاب و سنت کے دلائل سے ہی اللہ کی اسمہ و صفات کو ثابت کر سکتے ہیں اس کے سوا سے نہیں اسی طرح سے اللہ تبارک و تعالی کے کتاب اور نبی علیہ السلام کی سنت میں جو اسمہ و صفات آئے ہوئے ہیں ان کو ثابت کرنا واجب ہے یہ بھی تقاضہ ہے اس بات کا جو کچھ آیا ہے اسے ثابت کرنا ضروری ہے جو کچھ نہیں آیا ہے اس کے علاوہ جو کچھ نہیں آیا ہے اس کو ثابت کرنے کی گنجائش نہیں ہے اور جن باتوں کی جن چیزوں کی جن صفات کی نفی کی گئی ہے کتاب و سنت کے دلائل کے اندر ان کی صفات کی نفی کرنا اللہ تبارک و تعالی کی ذات سے واجب ہے اور اس کی زد میں جو کمال موجود ہے اس کمال کو بھی ثابت کرنا ضروری ہے جو صفات اللہ تبارک و تعالی کی ذات سے نفی کرنے کی حوالے سے آئے ہوئے ہیں آئے ہوئے ہیں ان صفات کی نفی کرنا ضروری ہے ساتھی ساتھ اس کی زد کا اس بات کرنا اس کی زد کے کمال کا اس بات کرنا بھی واجب ہے یہ تو ساری چیزیں واضح ہو گئیں تیسرا جو نکتہ باقی بچتا ہے وہ یہ ہے کہ جن چیزوں جو اسماع و صفات جن چیزوں کی نفی بھی اور جن چیزوں کا اس بات بھی اللہ کی کتاب اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پہ نہیں آیا ہوا ہے اس کے بارے میں کیا کریں گے اس کے بارے میں ہم بھی وحی کریں گے نہ اس بات آیا ہے نہ نفی آئی ہے تو نہ اس بات کریں گے نہ نفی کریں گے توقف کریں گے خاموشی اختیار کریں گے اسی پر ٹھہرے رہیں گے زبان سے وہ لفظ نہیں بولیں گے جو نہیں آیا ہوا ہے زبان سے جس کا ثبوت نہیں ہے نہیں بولیں گے جس کی نفی نہیں ہے نہیں بولیں گے بلکہ توقف کریں گے نہ تو ثبوت نہ تو ثابت کریں گے اپنی زبان سے نہ اس کی نفی کریں گے کیوں اس لئے کہ اس کے بارے میں نہ تو ثبوت کی کوئی دلیل موجود ہے نہ اور کسی اور نہیں نفی کی کوئی دلیل موجود ہے یہ زبان سے بولنے کی بات ہے کہ زبان سے بولیں گے نہیں اس کا لفظ نہیں زبان پر استعمال کریں گے جو نہیں آیا ہوا ہے یعنی اس کے بارے میں نہ نفی آئی ہے نہ اس بات آیا ہے ایسا کوئی لفظ اللہ تعالیٰ کی شان میں نام یا صفت کی حیثیت سے ہم نہیں بولیں گے بلکہ توقف کریں گے لیکن وہ بات جس کا معنی جہاں تک ہے کہ اس کا معنی کیا ہے جس لفظ کو زبان سے ہم نہیں بولیں گے اس کا معنی کیا ہے اس معنی کے حوالے سے یہ ہدایت یہ تعلیم ہماری اور آپ کی سوچ میں ہمارے اور آپ کے ذہنوں میں رہنا چاہیے کہ جہاں تک رہی بات جس چیز کے بارے میں کوئی چیز ثابت یا نفی نہیں کی گئی ہے اس بات یا نفی موجود نہیں ہے اس کے بولنے سے تو توقف کریں گے لیکن اس کے معنی کے حوالے سے ہمیں سمجھنا ضروری ہے کہ معنی کی جہاں تک بات ہے تو اگر اس سے اللہ تبارک و تعالی کا کوئی ایسا حق سمجھا جا رہا ہے جس کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالی کے بارے میں حق بات سمجھی جا رہی ہے حق مراد لیا جا رہا ہے باطل نہیں بلکہ حق اور صحیح بات مراد لی جا رہی ہے جو اللہ تبارک و تعالی کے شائع نشان ہے تو اسے قبول کر لیا جائے گا مقبول مانا جائے گا اور اگر اس سے کوئی ایسی چیز سمجھی جا رہی ہے مراد لی جا رہی ہے ایسا مانا اس سے لیا جا رہا ہے جو مانا اللہ تبارک و تعالی کی شائع نشان نہیں ہے تو اسے ٹھکرا دینا اسے رد کر دینا اس کا انکار کر دینا واجب ہے لفظ کے بارے میں صاف ہے کہ نہ تو ثبوت ہے نہ تو نفی ہے اس لئے ہم بھی نہ ثبوت کریں گے اس بات کریں گے نہ نفی کریں گے بلکہ توقف کریں گے مانے کی جہاں تک بات ہے مانے میں تفصیل ہے اگر اس سے حق مراد لیا جا رہا ہے اللہ تبارک و تعالی کی شائع نشان بات مراد دی جا رہی ہے تو اسے ثابت کیا جائے گا یعنی اسے قبول کر لیا جائے گا اس مانے کو مقبول سمجھا جائے گا اور اگر اس سے کوئی ایسی چیز مراد دی جا رہی ہے کوئی ایسا مانا لیا جا رہا ہے جو اللہ کی شائع نشان نہیں ہے تو اسے رد کر دینا ضروری ہے کیونکہ اس کو قبول نہیں کیا جا سکتا اب آئیے ذرا دیکھتے ہیں شروع سے جو چیزیں اللہ تبارک و تعالی کی صفات کے حوالے سے جن کا ثبوت وارد ہے یعنی جن کو ثابت کرنا ثابت ہے کونسی چیز ہے وہ ہر وہ صفت ہر وہ صفت جس پر اللہ تبارک و تعالی کے ناموں میں سے کوئی نام دلالت کرتا ہو چاہے وہ دلالت مطابقت کی دلالت ہو یا شامل ہونے کی دلالت ہو یا لازم کی دلالت ہو اور یہ مطابقت تضمن اور التزام یہ تینوں طرح کی دلالت اس پر گفتگو ہم اس سے پہلے امام ابن عسیمین رحمت اللہ علیہ کے اس کے رسالے میں پہلی فصل کے زمن میں پڑھ چکے ہیں کہ دلالت تضمن کیا ہے دلالت مطابقت کیا ہے دلالت تضمن کیا ہے اور ایسے ہی التزام کی دلالت کیا ہے تو پہلی بات یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اللہ تبارک و تعالی کی بارے میں جو کچھ بھی چیزیں ثابت ہیں جو بھی صفت جس پر اللہ تبارک و تعالی کا کوئی نام دلالت کرتا ہو چاہے وہ دلالت مطابقت کی دلالت ہو یا تضمن کی دلالت ہو یا ایسے ہی التزام کی دلالت ہو کسی بھی طرح کی دلالت ہو ان دلالت ان دلالت کی تینوں قسموں سے ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس نام کو اس صفت کو ثابت کریں گے نمبر ایک یعنی ثابت کرنا ہے جو چیزیں ثابت کرنی ہے اس کی بات چل رہی ہے کہ ثابت کیا کیا جائے گا نمبر ایک جن صفات کو جو جن صفات پر اللہ کے ناموں سے دلالت ہوتی ہو اللہ کا کوئی نام جس صفات پر دلالت کرتا ہو جائے وہ دلالت تضمن ہو مطابقت ہو ہم اسے ثابت کریں گے نمبر دو کیا ثابت کریں گے ہر وہ صفت جس پر اللہ تبارک و تعالیٰ کے کاموں میں سے کوئی کام دلالت کرتا ہو یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو صفت اللہ کے کاموں سے ثابت ہوتی ہو جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ کہنا کہ اللہ عرش پر مستوی ہے استوہ کا لفظ استوہ استوہ یہ فیل دلالت کرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے صفت استوہ پر عرش پر مستوی ہونے پر ایسے ہی نزول اللہ تعالیٰ کا اترنا آسمان دنیا پر نزول فرمانا مجی فصل کے لئے یعنی فیصلے کے لئے قیامت کے دن بندوں کے درمیان فیصلے کے لئے اللہ تعالیٰ کا آنا وغیرہ اس طرح کے اور بھی جو افعال ہیں جو اللہ تعالیٰ کے افعال ہیں اور اللہ کی صفت پر دلالت کرتے ہیں اور ایسے بہت سارے افعال ہیں جو اللہ تعالیٰ کی صفت پر دلالت کرتے ہیں میرے بھائیو ایسی صفات کو ہم ثابت کریں گے ثابت کریں گے اور اس سلسلے میں بہت سارے افعال ہیں جیسا کہ ہم اور آپ اللہ تعالیٰ کی کتاب اور نبی علیہ السلام کی سنت میں اس چیز کو جانتے ہیں اس کا شمار میں لانا ممکن نہیں ہے ایسے ہی نمبر تین کیا ثابت کریں گے ہم جیسے اللہ تعالیٰ قرآن کریم کے اندر اپنے لئے چہرہ ثابت کرتا ہے دو آنکھیں ثابت کرتا ہے دو ہاتھ ثابت کرتا ہے ایسے ہی پڑلی وغیرہ ثابت کرتا ہے ان تمام چیزوں کو ہم اللہ تعالیٰ کیلئے ثابت کریں گے کیونکہ یہ سب اللہ تعالیٰ کی ذاتی ہیں صفات جو ثابت ہیں ایسے ہی اللہ تعالیٰ کا اس صفات میں سے کیا ثابت کریں گے ہم اللہ کا کلام کرنا اللہ تعالیٰ کی چاہت ارادہ اور یہ دو قسمیں ہیں اس کی ارادہ کونیہ ارادہ شرعیہ کائناتی طور پر اللہ تعالیٰ جو چاہتا ہے اور شریع طور پر اللہ تعالیٰ جو چاہتا ہے اور اس کے معنی کی مزید تفصیلات تو بعد میں آئیں گی لیکن جو اللہ تعالیٰ کائناتی طور پر چاہتا ہے کائناتی طور پر جو چاہتا ہے کونی ارادہ وہ مشیط اور ارادے کے معنی میں چاہت کے معنی میں ہیں اور جو شریع طور پر چاہتا ہے جس چیز کو شرعن چاہتا ہے یعنی اللہ تعالیٰ کی وہ چیزیں محبوب ہیں تو بہرحال ارادہ کونیہ جو ہے ارادہ کونیہ جو ہے یہ مشیط اور چاہت کے معنی میں ہے اور ارادہ شرعیہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہے شرعی طور پر جو اللہ تبارک و تعالیٰ چاہتا ہے گویا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو وہ چیز پسند ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کو محبوب ہے اس معنی کی وضاحت کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام ایسے ہی مشیط اور ارادے کے دونوں قسموں کو ہم ثابت کریں گے ایسے ہی آخری چیز کیا ہے جیسے چیز کو ہم ثابت کریں گے اللہ تعالیٰ کا راضی ہونا اللہ تعالیٰ کا محبت کرنا صفت رضا صفت محبت صفت غضب اللہ تعالیٰ کا غصہ غصے کی صفت والکراہ اللہ تعالیٰ کی ناپسندیدگی کی صفت کہ اللہ تعالیٰ ناپسند کرتا ہے بہت ساری چیزوں کو ایسے اور اس طرح کے اور دیگر جو صفات کتاب و سنت کے اندر آئے ہوئی ہیں اسے ہم کیا کریں گے ثابت کریں گے یہ ہو گئی بات ان صفات سے متعلق جن کو ہم ثابت کریں گے جن چیزوں کو ثابت نہیں کرنا ہے اللہ تعالیٰ نے ان چیزوں کی نفی فرما دی ہے ان چیزوں کی اللہ تعالیٰ نے نفی فرما دی ہے تو ہم اس کی نفی کریں گے لیکن نفی کرنے کے ساتھ ساتھ اس کا جو الٹا ہے اس کی جو زد ہے اس کا ہم کمال مثال کے دور پر جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارے میں ثابت ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارے میں اس بات کی نفی ہے کہ اللہ کو موت آئے اللہ کو موت نہیں آئے گی موت کی نفی کی گئی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات سے نوم سونے کی نفی کی گئی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کو نید نہیں آتی وسنہ وسنہ یعنی کیا مطلب اونگ آنا جو نید سے پہلے کا مرحلہ ہوتا ہے اس کی نفی کی گئی اللہ تبارک و تعالی کی ذات سے ایسی عجز آجزی درمادگی ناکارگی اللہ تبارک و تعالی کی ذات سے اس صفت کے نفی کی گئی ہے والععیاء تھک جانا ہار جانا اللہ تبارک و تعالی کی ذات سے اس کے نفی کی گئی ہے ظلم اللہ تبارک و تعالی کی ذات سے ظلم کے صفت نفی کی گئی ہے غفلت اللہ تبارک و تعالی اپنے بندوں کے عامال سے غافل نہیں ہوگا اس بات کا اعلان کیا گیا ہے اس طرح سے اللہ تعالیٰ کی ذات کے بارے میں صفات کے بارے میں بھی آیا ہوا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا کوئی ہم مثل نہیں ہے لئیزا کا مثل ہی شئی اللہ کا کوئی مثیل نہیں ہے اللہ کا کوئی ہمسر نہیں ہے کفر کوئی ہمسر مقابل نہیں ہے اس طرح کی جتنی صفتیں نفی کے حوالے سے آئے ہوئی ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی ذات سے ان تمام صفات کی نفی کرنا ہے تو ہم ان تمام صفات کی نفی کریں گے یہ نفی کرنے والی چیزیں ہیں کیونکہ ان کی نفی کرنے کا تذکرہ کتاب سنت کندر آیا ہوا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کو موت نہیں آئے گی اللہ تبارک و تعالیٰ کو نید نہیں آتی اللہ تبارک و تعالیٰ کو اونگ نہیں آتی اللہ تبارک و تعالیٰ آجز نہیں ہو سکتا اللہ تبارک و تعالیٰ کیا تکان نہیں ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ظلم نہیں کرتا اللہ تبارک و تعالیٰ غافل نہیں اپنے بندوں کے عمال سے اللہ کا کوئی مثیل نہیں اللہ کا کوئی حمصر اور مقابل نہیں اللہ تعالیٰ کی پرابری کرنے والا نہیں یہ اللہ تعالیٰ کی صفات کے حوالے سے ہمیں ان کی نفی کرنی ہے اور اس کی جو زد ہے اس کا کمال ثابت کرنا مثال کے طور پر موت موت نہیں آئے گی اس کا زد چاہ ہے اس کی زد کیا ہے بلقس اللہ تعالیٰ کیلئے حیات اور زندگی کا ثبوت تو اللہ تعالیٰ کیلئے زندگی کا ثبوت کیا اس بات کیا جائے گا آلہ ترین اس بات کمال زندگی کمال حیات کا ہم اس بات کریں گے ایسے ہی سونا اللہ تعالیٰ سوتا نہیں ہے نیت اونگ نہیں ہے اس کی زد کیا جاگنا ہوشمند ہونا بیدار ہونا کمال کے درجے میں ثابت کریں گے ایسے دیگر صفات جو نفی کی ہیں نفی کریں گے ان کی زد کا جو کمال ہے اس کمال کو ہم ثابت کریں گے یہ تو ہو گئی دونوں قسمیں اس بات جو چیزیں ثابت ہیں اسے ہم ثابت کریں گے نیچنوں کی نفی کرنا ہے نفی آئی ہوئی ہے ہم ان کی نفی کریں گے کتاب و سنت میں جو چیزیں ثابت ہیں انہیں ہم ثابت کریں گے جن چیزوں سے نفی کرنے کا تذکرہ ہے ہم ان کی نفی کریں گے نمبر تین اب یہ تیسرا مسئلہ ہے اور یہ اہم اور بنیادی اور نکتہ ہے وہ یہ ہے کہ جن چیزوں کے بارے میں کوئی اس بات یا نفی کتاب و سنت کے اندر موجود نہیں ہے جن چیزوں کی نفی بھی موجود نہیں ہے جس صفت کی نفی موجود بھی نہیں ہے جس کا اس بات بھی موجود نہیں ہے ہم کیا کریں گے اس کے ایک مثال دے کر کے شیخ عمر سمیر رحمت اللہ علیہ یہاں پر سمجھاتے ہیں کہتے ہیں مثال کے طور پر جیسے لفظ جہد ہے جہد سمت اللہ تبارک و تعالیٰ کس سمت میں ہے کس جہد میں ہے اوپر ہے نیچے ہیں دائیں ہیں بائیں وغیرہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لئے جہد کا جو لفظ ہے یہ لفظ جہد کا لفظ اللہ تبارک و تعالیٰ کی وصف میں اس کا استعمال کرنا صحیح ہے نہیں صحیح ہے کہاں تک صحیح ہے کہاں تک غلط ہے اسے شیخ عمر سمیر رحمت اللہ علیہ سمجھا رہے ہیں کہتے ہیں اب یہ جہد کا جو لفظ ہے یہ لفظ اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفات میں نہ تو ثابت ہے نہ اس کی نفی کی گئی ہے نہ تو اس بات موجود نفی موجود ہے کیا کریں گے اس کو شیخ سمجھاتے ہیں کہتے ہیں اگر کوئی آدمی سوال کرنے والا سوال کرے اور کہے کیا ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے لئے جہد یعنی سمت ثابت کر سکتے ہیں تو ہم اس کو کیا جواب دیں گے ہم اس کو کہیں گے دیکھو جہد کا لفظ سمت کا لفظ اللہ تبارک و تعالیٰ کے کتاب میں نہ تو آیا ہے نہ اللہ کے نبی علیہ السلام کی سنت میں آیا ہے آیا ہی نہیں ہے یہ لفظ نہ تو ثبوت میں آیا ہے نہ تو نفی میں آیا ہے نہ تو یہ ایسا آیا ہے کہ ثابت کیا جائے اور نہ تو ایسا آیا ہے کہ نفی کی جائے اس بات نفی کسی بھی طرح سے سنت پہ نہیں ہے نہیں ہے اس بات بھی نہیں ہے اور نفی بھی نہیں دونوں میں سے کسی بھی طرح سے یہ لفظ کتاب و سنت کے اندر نہیں آیا ہوا ہے البتہ اس سے ہمیں بچنے کی ضرورت ہے اور اس کی ضرورت بھی نہیں ہے ہمیں ہمارے لئے جو چیزیں کتاب و سنت کے اندر ثابت ہیں وہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آسمان میں ہے اللہ تبارک و تعالیٰ آسمانوں کے اوپر ہے بلندی میں علوم ہے اللہ تعالیٰ مزید وضاحت اللہ تعالیٰ عرش پر مستوی ہے پلند ہے عرش پر یہ اللہ تعالیٰ کی بارے میں آیا ہوا ہے ہمیں چاہیے کہ ہم اس پر اکتفاق کریں اور یہ کافی ہے ہمارے لئے اس کے ہوتے ہوئے ہمیں کسی جہت یا سمت کے لفظ کی ویسے بھی ضرورت اور حاجت نہیں ہے لفظ کی بات ہو گئی ہم پڑھ چکے ہیں کہ لفظ کے حوالے سے میں کیا کرنا ہے ہمیں ثابت نہیں کرنا ہے کیونکہ لفظ آیا نہیں ہوا ثابت کیسے کر سکتے ہیں لیکن جہاں تک رہی بات اس کے معنی کے حوالے سے کہ اس کا معنی ہم مقبول کریں یا معنی کو بھی رد کر دیں جہت کا معنی کیا ہے سمت ڈائریکشن رخ اوپر کا رخ نیچے کا رخ دائیں کا رخ بائیں کی سمت دائیں کی سمت اوپر کے سمت نیچے کی سمت بلندی کی سمت یا پستی کی سمت یہ سمت کا سمت جہت کے معنی سمت کیا ہے تو کہتے ہیں یہ جو معنی ہے اس کا سمت کا اس کے بارے میں ہمیں کیا طریقہ بتایا ابن عثمین رحمت اللہ علیہ نے ہمیں بتایا ہے انہوں نے کہ اس سے جو حق معنی مراد لیا جائے گا اسے ہم قبول کر لیں گے قبول معنی جائے گا اور اسے اگر باطل معنی مراد لیا جائے گا تو اسے رد کر دیا جائے گا یہاں بھی ہم دیکھتے ہیں جہت کا لفظ ثابت نہیں کریں گے نفی بھی نہیں کریں گے لیکن معنی کی جہاں تک بات ہے تو اب معنی کے بارے ہم دیکھیں گے کہ اس لفظ جہت سے کیا مراد لیا جاتا ہے اس لفظ جہت سے کیا مراد لیا جاتا ہے تین مراد لیا جا سکتے ہیں بس تین کے سوا کوئی چوتھا مراد نہیں ہو سکتا ہے جہت سے یا تو نیچے کی جہت کوئی مراد لے رہا ہوگا یا تو پستی کی یعنی سفل کی طرف یعنی نیچے کی طرف نیچے کی جہت کوئی مراد لیا لے گا یہ مراد لیا جا رہا ہوگا یا تو پھر بلندی کی جہت اوچائی کی طرف اوچی کی بلندی کی طرف علو کی سمت مراد لیا جا رہا ہوگا اس سے لیکن اب یہ جو بلندی کی جہت ہے اس کی دو قسمیں ہیں یا تو اس بلندی کی جہت جو مراد لی جا رہی ہے اس میں یہ سمجھا جا رہا ہوگا کہ اللہ تبارک و تعالی اللہ تبارک و تعالی وہ سمت اللہ تبارک و تعالی کو محیط ہے اللہ کو گھیرے ہوئے ہے اور یا تو یہ مراد لیا جا رہا ہوگا کہ نہیں کوئی سمت اللہ کو گھیرے وئے نہیں ہے بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ بلند ہے کوئی چیز اللہ تبارک و تعالیٰ کا احاہتہ نہیں کر سکتی ہے تو تین طرح سے جہت کا مانا لیا جا رہا ہوگا یا تو جہت سمت کا مانا نیچھے کی طرف لیا جا رہا ہوگا نمبر ایک نمبر دو یا تو اوپر کی طرف لیا جا رہا ہوگا تو دو طرح سے لیا جا رہا ہوگا یا تو یہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ بلندی میں ہے کوئی چیز کو محیط نہیں ہے اور یا تو ہی کہ اللہ تعالیٰ بلندی میں ہے کوئی چیز کو محیط ہے گھیرے ہوئے ہیں یہ تین معنی ہی اس کا لیا جا رہا ہوگا اس میں سے ہم وہ معنی لے سکتے ہیں قبول کر سکیں گے جس میں اللہ تعالیٰ کے سلسلے میں حق معنی مراد لیا جاتا ہو آئیے دیکھتے ہیں ان تینوں میں سے کوئی معنی حق ہے کی نہیں کوئی معنی حق مراد لیا جا رہا ہے تینوں میں سے یا نہیں نمبر ایک جہاں تک رہی بات پہلے معنی کی کہ اللہ تعالیٰ کی جہت اور سمت کو نیچے کی طرف مراد لیا جائے پستی کی جہت نیچے کی جہت نیچے کی سمت تو یہ باطل ہے یہ غلط ہے کیوں اس لئے کہ اللہ تعالیٰ نے بار بار کتاب و سنت کے اندر وضاحت سے بیان فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ بلند ہے اللہ تعالیٰ کے لئے علو العلو لعلی الغفار علامہ شمس دین الزہبی رحمت اللہ علی کی کتاب اللہ تعالیٰ کے لئے علو کی صفت ہے العلی اللہ تعالیٰ کا نام ہے الاعلی اللہ تعالیٰ کا نام ہے اللہ تعالیٰ عارش پر مستوی ہے تو اللہ تعالیٰ کی صفت بلندی جو ہے یہ اس بات کی دلیل ہے کہ یہ معنی غلط ہے سفل اور پستی کی جہت نہیں مراد لی جا سکتی یہ باطل ہے یہ بات کتاب سنت سے بھی باطل ہے اور آقل اور فطرت اور اجمع سے بھی باطل ہے جاہر سی بات ہے اللہ تعالیٰ جو سب سے بلند ہے وہ نیچے کیسے ہو سکتا ہے نہیں ہو سکتا ہے فطرت سے بھی باطل ہے اجمع سے بھی باطل ہے ایک معنی یہ ہے پہلا معنی یہ معنی باطل ہے کہ نیچے کا معنی نیچے کی جہت نیچے کی سمت مراد نہیں لی جا سکتی نمبر دو دوسرا معنی بھی باطل ہے اگر یہ معنی ہم لیں کوئی یہ معنی لے کہ اللہ تعالیٰ بلندی کی جہت میں ہے لیکن اس جہت میں سمٹا ہوا ہے اس جہت میں گھرا ہوا ہے محیط ہے یہ معنی اگر ہم احاتے کے ساتھ لیتے ہیں بلندی کا معنی تو بھی یہ معنی باطل ہے کیونکہ کوئی بھی چیز اللہ تعالیٰ اس قدر باعظمت ہے اللہ اعظم ہے اللہ اکبر ہے کوئی بھی اللہ تعالیٰ کی مخلوقات میں سے اس کا احاتہ نہیں کر سکتا اللہ کی مخلوقات میں سے کوئی بھی جید اللہ کا یہ حاطہ نہیں کر سکتی اسے گھیر نہیں سکتی اسی لیے اگر گھیرنے کے معنی کے ساتھ اوپر کی سمت مراد دی جا رہی ہے تو یہ باطل ہے اس کو بھی ہم نہیں مانیں گے یہ مقبول نہیں ہوگا مردود ہوگا جیسے پہلی قسم مردود ہوگی تیسری تیسرا معنی کیا لیا جا سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے لئے جہت ہے لیکن جہت بلندی کی جہت ہے اور کوئی چیز سے گھیرے ہوئے نہیں ہے کوئی چیز کوئی اللہ تعالیٰ کو یہ جہت احاطہ نہیں کیے ہوئے ہے کسی سمت میں اللہ گھیرا نہیں ہوا ہے یہ اللہ تعالیٰ کے لئے اگر یہ معنی جہت کا لیا جا رہا ہو تو یہ معنی حق ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ اپنی مخلوقات کے اوپر بلند ہے اللہ تعالیٰ اپنی مخلوقات کے اوپر بلند ہے اور اللہ تعالیٰ کی مخلوقات میں سے کوئی چیز اس کا احاطہ نہیں کیے ہوئے ہے اللہ تبارک و تعالی کی کوئی بھی مخلوقات میں سے کوئی بھی جی اس کا احاطہ نہیں کیے ہوئے ہے یہ معنی اگر لیا جاتا ہے تو یہ معنی یہ معنی مقبول ہے کیونکہ یہ معنی گرچہ لفظ تو نہیں ثابت ہے ثابت نہیں کیا جا سکتا لیکن یہ معنی اللہ کی کتاب اور نبی کی سنت میں جو اللہ تعالی کی بلندی کے حوالے سے ثابت ہے اس کے خلاف نہیں ہے بلکہ اس کے موافق ہے اس لئے اس معنی کو قبول کر لیا جائے گا یہ اس قائدے کی وضاحت تھی اب اس کی دلیلیں کیا ہیں کہ ہاں ایسے ہی عمل کیا جائے گا ایسے ہی عمل کیا جائے گا پہلی دلیل کیا ہے کتاب و سنت کی دلیل یعنی سمعی دلیل جس کو کہا جاتا ہے سمعی دلیل اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے کتاب و سنت کے دلائل پر ہی ہمیں اسمہ و صفات کے لئے توقف کرنا ہوگا کتاب و سنت کے دلائل سے ہی اللہ کے اسمہ و صفات ثابت کیا جا سکتے ہیں اس پر بات پیش کر رہے ہیں کہتے ہیں اس کی قرآن و سنت کی دلیل کیا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا یہ کتاب ہے جسے ہم نے یہ بابرکت کتاب ہے جسے ہم نے نازل کیا ہے اس لئے اسی کی اتباع کرو اور اللہ کا تقوی اختیار کرو تاکہ تم پر رحم کیا جائے قرآن کریم ہی کی اتباع کرنے کا حکم دیا گیا ہے ایسی اگلی آیت میں اللہ فرماتا یہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے اللہ پر ایمان رکھو اس کے رسول پر ایمان اللہ اس نبی پر جو امی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ پر ایمان رکھتا ہے اس کی کلمات پر ایمان رکھتا ہے اور اسی نبی کی اتباع کرو اسی نبی کی اتباع کرو اللہ اکبر لعلکم تحت دون تاکہ تم ہدایت یافتہ ہو جاؤ آپ دیکھیں نبی کی اتباع کا حکم دیا گیا ایسی اللہ فرماتا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ تمہیں دے تم اسے لے لو اور جس سے منع کریں اس سے باز آ جاؤ نبی کے حکم پر عمل کرنا ہے اس کی ممنوعات سے باز آ جانا ہے صلی اللہ علیہ وسلم ایسی اللہ نے فرماتا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرے گا اتباع کرے گا گویا کی اس نے حقیقت میں اللہ کی اتباع کی ہے اور جو مو موڑے گا تو ہم نے آپ کو ان کے اوپر نگرہ بنا کر کے نہیں بھیجا ہے آپ اس کے آگے نہ جائیں ہم سمجھیں گے آپ دیکھیں اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کا حکم دیا گیا ایسی اللہ فرماتا ہے فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ ہر اختلافی مسئلے کو ایسی اللہ تعالیٰ خیر میں فرماتا ہے آخری آیت کریمہ ہے جو ابن عسیبین رحمت اللہ نے ذکر فرمائی ہے وَآنِحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعْ أَحْوَاءَهُمْ اے اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان کے درمیان اللہ کی نازل کردہ شریعت کے ذریعے سے فیصلہ کیجئے اللہ کی نازل کردہ دین کے ذریعے فیصلہ کیجئے ان کی خواہشات کے پیچھے نہ چلی آپ دیکھیں منمانی خواہشات جی اور مرضی کی پیچھے نہیں چلنے کا نہیں چلنا ہے منع کیا گیا ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت یہ چند دلیلیں ہیں قرآن کریم کی آیات کے اور ان کے علاوہ دیگر بہت ساری دلیلیں ہیں اس معنی کی جس میں صاف صاف اللہ تبارک و تعالیٰ کے کتاب اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت میں آئی وی چیزوں پر ایمان رکھنا واجب قرار دیا گیا ہے اور اللہ اس کے رسول میں آئی وی چیزوں کی کتاب اللہ اس کے رسول کی اللہ کی کتاب اور نبی کی سنت میں جو چیزیں اتر گئی ہیں آ گئی ہیں ان پر ایمان رکھنا واجب ہے اس کی بہت ساری دلیلیں ہیں اس لئے ہمیں چاہیے کہ ہم کیا کریں ہم کیا کریں ہم اسی پر اکتفا کریں یہ جو بھی دلیلیں ہمارے سامنے آئی ہوئی ہیں ان دلیلوں سے پتا چلتا ہے کہ جو بھی دلیل جو بھی نص اس بات پر دلالت کرتی ہے اللہ تبارک و تعالی نے جو کچھ بھی قرآن میں نازل فرما دیا اس پر ایمان لانا واجب ہے وہ دلالت کرتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اللہ تبارک و تعالی غور سے اس بات کو سننے کی ضرورت ہے قرآن کریم کی ان آیات کے اندر یا ان کے علاوہ دیگر آیات کے اندر جہاں بھی قرآن کریم میں آئی ہوئی چیزوں پر ایمان لانے کو واجب خرار دیا گیا ہے اور کتاب اللہ کے اندر آئی ہوئی چیزوں پر ایمان لانا واجب ہے اس کی دلالت اس کی دلیلیں موجود ہیں وہ ساری دلیلیں اس بات کی بھی دلیل ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت میں جو کچھ آیا ہوا ہے اس پر بھی ایمان رکھنا واجب ہے کتاب اللہ میں آئی ہوئی چیزوں پر ایمان رکھنا واجب ہے جو دلیلیں اس پر دلالت کرتی ہیں وہی دلیلیں اس بات کی بھی دلیل ہیں کہ سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں آئی ہوئی چیزوں پر بھی ایمان رکھنا اور اس پر عمل کرنا واجب ہے کیوں؟ اس لئے کہ قرآن کریم میں جن باتوں کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے انہی میں سے یہ حکم بھی ہے کہ اللہ کی کتاب کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرنے کا آپ کی اتباہ کرنے کا اور جھگڑا اور تنازہ جب ہو جائے تو اس مسئلے کو اللہ کی طرف اور اس کی رسول کی طرف لوٹانے کا حکم دیا گیا ہے اور یاد رکھیں اختلافی مسئلے کو اللہ کی نبی علیہ السلام کی زندگی میں لوٹانے کا جہاں تک تعلق ہے تو جب تک آپ زندہ تھے براہ راست آپ کی شخصیت کے پاس لانا اس مسئلے کو پیش کرنا اس تنازہ اور جھگڑے کے مسئلے کو آپ کے حوالے کرنا یہ آپ کی طرف لوٹانا تھا اور اب آپ کی جب چکی وفات ہو چکی ہے تو آپ کی وفات کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور آپ کی حدیثوں اور آپ کی سیرت کی طرف اختلافی مسائل کو لوٹانا یہ مطلوب ہے تو بہرحال زندگی میں آپ کی ذات کے طرف اور وفات کے بعد آپ کی سنت کے طرف اختلافی مسائل کو لوٹانے کا معنی ہے میرے بھائیوں اس لیے یاد رکھیں کہ ہم کتاب و سنت کو ہی کتاب و سنت کو ہی اپنی سروں پر اپنی پیشانیوں پر سجاتے ہیں اور یہی ہے جس سے اللہ کا دین ثابت ہوتا ہے اللہ کا دین نکلتا ہے جو چیزیں اللہ کی کتاب سے ثابت ہوتی ہیں وہی ساری چیزیں اللہ کی نبی علیہ السلام کی سنت سے بھی ثابت ہوتی ہیں جیسے اس پر ایمان رکھنا واجب ہے ایسے اللہ کی نبی کے سنت سے ثابت شدہ امور پر بھی ایمان رکھنا واجب ہے اب آپ سوچئے اب آپ سوچئے کہ جو بھی اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع جس کا اللہ تبارک و تعالی نے قرآن میں حکم دیا ہے جو بھی اس سے انانیت برتتا ہے اکڑتا ہے اللہ کی نبی کے سنت پر عمل نہیں کرنا چاہتا ہے بھلا اس کا ایمان قرآن پر کیسے ہو سکتا ہے کیسے اس شخص کا ایمان قرآن پر ہو سکتا ہے جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم جن کی اتباع کا قرآن میں حکم دیا گیا ہے وہ اللہ کی رسول کی اتباع نہ کرتا ہو ممکن نہیں ہے یہ ایسے ہی کیسے اس شخص کا ایمان قرآن پر ہو سکتا ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جن کے بارے میں اللہ تعالی نے قرآن کریم میں حکم دیا ہے کہ مسائل اختلافی مسائل کو لوٹا دو اور وہ اللہ کے رسول کے طرف اختلافی مسائل کو نہیں لوٹاتا ہے بھلا اس کا ایمان قرآن پر کیسے ہو سکتا ہے ایسے ہی اس شخص کا ایمان رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر کیسے ہو سکتا ہے کیسے ہو سکتا ہے اللہ اکبر جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے سنت میں باتیں آئی ہوئی ہیں اس کو قبول نہ کرتا ہو سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر جو باتیں آئی ہوئی ہیں ان کا قبول کرنا واجب ہے جو سنت رسول میں آئی فی چیزوں کو قبول نہیں کرتا ہے اس کا ایمان رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر کیسے ہو سکتا ہے یہ بہت واضح سی باتیں ہیں بہرحال اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے قرآن کریم میں اللہ فرماتا ہے اللہ فرماتا ہے ہم نے آپ کے اوپر قرآن کریم اتارا ہے ہم نے قرآن کریم آپ کے اوپر اتارا ہے اللہ نے فرمایا ہم نے آپ پر کتاب نازل فرمائی ہے تبیان اللہ کلی شی جو ہر چیز کی وضاحت کرنے والی ہے ہر چیز کی تبیان کرنے والی ہے صورت النحل کے آیت نمبر 89 ہے غور کرنے کی بات ہے یہاں بات سمجھنے کی ہے لوگ اس طرح کی آیتوں کو پیش کر کے اسے صرف قرآن کریم تک محدود کرنا چاہتے ہیں اور کہتے ہیں کہ قرآن کریم میں ہر چیز کی وضاحت موجود ہے بات سمجھنے کی ہے قرآن کریم کو اللہ تعالیٰ نے اللہ کی نبی علیہ السلام پر اتارا ہے اس حوالے سے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم نے آپ پر قرآن کریم کو اتارا ہے تبیان اللہ کلی شی ہر چیز کی تبیان ہے تبیان کے طور پر ہر چیز کی وضاحت کے طور پر ہم نے آپ کے پر قرآن کریم اتارا ہے یہ بات اچھی طرح سے معلوم ہونی چاہیے اور جان لینی چاہیے کہ شریعت کی بے شمار علمی اور عملی چیزیں شریعت کے بے شمار علمی اور عملی مسائل علمی اور عملی چیزوں کا کی وضاحت اللہ کے نبی علیہ السلام کی سنت میں آئی ہوئی ہے بہت ساری چیزیں ہیں دین اسلام کی عملی چیزیں اور علمی اور عملی دونوں طرح کی چیزیں بے شمار ایسی ہیں جن کی وضاحت جن کا تذکرہ اللہ کے نبی علیہ السلام کی سنت میں آیا ہوا ہے اس لیے سنت رسول کے ذریعے سے ان کی وضاحت اور ان کا بیان حقیقت میں قرآن کریم کی طرف سے وضاحت اور بیان ہے قرآن کریم نے کہہ دیا کہ قرآن کریم اس کی وضاحت ہے ہر چیز کا تبیان ہے قرآن کریم یاد رکھو جو چیزیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت میں واضح کی گئی ہیں دین اسلام کی عملی اور علمی چیزوں میں سے بہت ساری چیزیں سنت میں واضح کی گئی ہیں یہ سنت کی وضاحت دراصل قرآن کریم کی وضاحت ہے کیونکہ قرآن کریم میں اس بات کا بار بار تذکرہ کیا گیا ہے کہ قرآن کریم ہم نے آپ پر اس لیے اتارا ہے تاکہ آپ تبیان کریں تاکہ آپ کھول کھول کر کے بیان کریں ہر چیز کو واضح کریں تو نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت میں جو چیزیں واضح کی گئی ہیں آپ کی حدیثوں سے جو چیزیں واضح کی گئی ہیں جن کی تفصیل اور تبعین کی گئی ہے یہ دراصل قرآن کریم کی تبعین کا حصہ ہے قرآن کریم کا بیان ہے یہ جو اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم پر قرآن کریم جس پر اللہ نے اتارا ہے اس کے ذریعے سے بیان کروایا ہے اس کے ذریعے سے وضاحت فرمائی ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کا بیان سنت کے ذریعے سے ہونے والی وضاحت دراصل قرآن کریم کی وضاحت ہے قرآن کریم کی وضاحت کا تبیان کا حصہ ہے اور اسی کے اندر شامل ہے یہ ہو گئی بات دلائل کے سمعی دلائل کی آخری بات ہے عقلی دلائل کی جہاں تک بات ہے تو آپ دیکھ لیں اس بات کو اپنی عقل سے سوچیں اپنی عقل اور اپنی لوجک میں چیز کو لائیں اور غور کریں ابن عسیمین رفت اللہ علیہ فرماتے ہیں ہم یہ کہنا چاہتے ہیں عقلی دلائل میں ہم یہ سمجھانا چاہتے ہیں کہ دیکھئے جو بھی چیزیں واجب ہیں یا جو بھی چیزیں ممنوع ہیں یا جو بھی چیزیں جائز ہیں اللہ تعالیٰ کی سلسلے میں اللہ تعالیٰ کے حق میں کیا واجب ہے کیا منع ہے کیا جائز ہے کیا مباہ ہے یہ ساری چیزیں غیب سے تعلق رکھتی ہیں یہ اندیکھی ہوئی ہیں کسی نے دیکھا نہیں ہے کسی کو پتا نہیں ہے کہ اللہ حق کے حق میں ہمیں کیا کرنا چاہیے کیا کرنا واجب ہے کیا نہیں کرنا ضروری ہے یعنی بچنا ضروری ہے اور کیا چیزیں گنجائش کی ہیں جائز اور مباہ ہیں ان تمام چیزوں کا تعلق غیب سے ہے کوئی نہیں جان سکتا ہے اس چیز کو اپنی عقل کا استعمال کر کے کوئی اس کی کنھ اور گہرائی تک نہیں پہنچ سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے حق میں کیا واجب ہے کیا منع ہے کیا حلال ہے کیا حرام ہے انسان اپنی عقل کے ذریعے سے ان تمام چیزوں کا ادراک نہیں کر سکتا ہے ان کو کیچ نہیں کر سکتا ہے کور نہیں کر سکتا ہے کیونکہ اس کا تعلق غیب سے ہے اس لیے یہ اس بات کا ڈیمانڈ کرتا ہے اس بات کا تقاضی یہی ہے اس سے واجب ہوتا ہے کہ ہمیں اللہ کے حق میں کیا کرنا چاہیے کیا نہیں کرنا چاہیے کیا مباہ ہے کیا حرام ہے کیا مکروہ ہے اس کو جاننے کے لیے جب عقل سے ممکن نہیں ہے کیونکہ غیب سے اس کا تعلق ہے تو ہمیں اس کو جاننے کے لیے کیا کرنا پڑے گا اللہ کی کتاب قرآن کریم اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی طرف رجوع کرنا ہوگا یہ کتاب اللہ اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں بتلائیں گے کہ اللہ تبارک و تعالی کے حق میں ہمیں کیا کرنا چاہیے اور کیا نہیں کرنا چاہیے اور کیا کرنا جائز ہے کیا کرنا مکروح اور غیر مناسب ہیں اس لیے عقل بھی اس بات کو ثابت کرتی ہے کہ عقل سے اس کا ادراک ممکن نہیں ہے اس کو جاننے کے لیے وہی کتاب سنت ہی کا سورس ہے اس لیے اللہ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہمیں کتاب سنت اور عقلی دلائل سے اس بات کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے کہ اللہ کے اسمہ اور اللہ کے صفات کو ثابت کرنے کے لیے ہمیں کتاب سنت کے دلائل ہی پر اکتفا کرنا ضروری ہے نیادی قائدہ ہے اسے ہمیں گہرائی سے سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اللہ عزوجل ہمیں اسی کی روشنی میں اسمہ اور صفات کے باب میں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے آمین رب العالمین وصل اللہ وسلم وبارکانا نبیر محمد وعلا آلہ وصحبہ اجمعین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ